اگر آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھا تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ناظرین گرامی اسرائیل کی مسجد الکسہ پر نہتے فلسطینیوں کا قتل ایام سامنے آگیا حماس اور سعودی عرب نے اسرائیل پر کہہر ڈا دیا معصوم نہتے فلسطینیوں کے خون کا بدلہ لے لیا محمد بن سلمان کا دماغہ خیز اعلان سامنے آگیا اسرائیل پر تیرہ سو راکٹ فائر کر دیئے ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی حماس اور سعودی عرب نے ایک سو تیس مزائلوں سے بھی حملہ کر دیا پورا اسرائیل لڑز گیا اسرائیل کی عمارتیں تباہ ہو برباد ہو گئیں سکول تباہ کر دیئے یہودیوں کی تل عبیب میں چیخ و پکار سامنے آگئی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں اور فلسطینی حماس سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین اگرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ محمد بن سلمان آخرکار جاگ گئے محمد بن سلمان اور سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بی بی سی کی بریکنگ نیوز کے مطابق فلسطینیوں کے خون کا بدلہ سعودی عرب اور حماس نے مل کر لے لیا دونوں شہروں نے اسرائیل کی جیخیں نکال دیں تیرہ سو راکٹ ایک ساتھ داگ دیئے تفصیلات کے مطابق اسرائیلی تیاروں کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں اور عسکریت پسند فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داگنے کے واقعات میں منگل کی شب ایک مرتبہ پھر تیزی آگئی ہے پیر سے شروع ہونے والے فریقین کے یہ حملے منگل کے دین عبرات کو بھی جاری ہیں اور ان کاروائیوں میں اب تک دس بچوں سمیت اٹھائیس فلسطینی شہید جبکہ دو اسرائیلی شہریوں کی علاقتوں کی تصدیق کر دی گئی ہے اسرائیلی حملوں میں ایک سو پچاس سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں حماس کے جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے منگل کی شاب طول عبیت کی جانب تیرہ سو راکٹ پینکے ہیں جو کہ سعودی عرب کے راکٹوں سے مختلف نہیں تھے اسرائیلی جنگی اتیاروں کی جانب سے غزہ میں ایک تیرہ منزلہ رہائشی امارت کو تباہ کرنے کا جواب ہے خبر ساندارے رویٹرز کے مطابق حماس کے اسکریوینگ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ امتل عبیب اور اس کے نواب پر تیرہ سو راکٹوں سے حملہ کر کے اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں یہ دشمن کی جانب سے رہائشی امارتوں کو نشانہ بنانے کا جواب ہے حماس کے جانب سے پیر کی شب سے اب تک اسرائیلی علاقوں پر چار سو سے زیادہ راکٹ پھینکے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی تیاروں نے غزہ میں ایک سو پچاس اداف کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی حکام کے مطابق اب تک کی کروائیوں میں شدت بسند تھلسینی گروپوں کے سولہ ارکان کو حلاق کیا گیا ہے جبکہ حماس کے حملوں میں دو اسرائیلی شہری حلاق اور چھے زخمی ہوئے ہیں خبرسان ایجنسی رویٹرز کی تیرہ منزلہ امارت کی رہائشوں کو امارت خالی کرنے کی وارننگ کے نوے من بعد اس پر حملہ کیا گیا ہے اور حملے کے فوراں بعد امارت زمین بوس ہو چکی ہے فیلحال یہ واضح نہیں کہ امارت کو خالی کر دیا گیا تھا جیسے حملے کو علاقتیں بھی ہوئی ہیں ادھر خطے میں حالیہ کشیدی کے بعد عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل اور فلسطینی اسکرل پسند تنظیم حماس دونوں سے تعمل کا مظاہرہ کرنے اور پرامن رہنے کی اپیل کی گئی ہے اس کے علاوہ شیطل پسند گروہ حماس کو کہنا ہے کہ وہ یہ کروائی بیت المقدس میں مسلمانوں کی مقدس مسجد ارکسہ پر اسرائیل کی جاریت اور دہشتگردی کے دفاع میں کر رہا ہے پیر کو اسرائیلی پولیس اور فلسطینی شہروں کی جڑپوں کے بعد سے اب تک سینکوں افراد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی وزیر آزم نفتالی بینٹ کا کہنا ہے کہ اماس نے برسوں میں پہلی مرتبہ یروشلم پر راکت فائر کر کے اپنی حدود پار کر لی ہیں منگل کو فوجی سربران سے ملاقات کے بعد نفتالی بینٹ نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ پر حملوں کی شدت اور تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اماس کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پر ایسے عملے کیا جائیں گے جن کی انہیں توقع بھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ اماس کا کہنا ہے کہ وہ یہ کروائی بیت المقدس میں مسلمانوں کی مقدس مسجد الکسہ پر اسرائیل کی جاریت اور دہشت گزدی کے دفاع میں کر رہا ہے اس کے علاوہ پیر کو اسرائیلی پولیس اور فلسطینی شہروں کی جڑپوں کے بعد سے اب تک سینکوں افراد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اماس نے برسوں میں بہلی مرتبہ جویجرم پر راکیٹ پائر کر کے اپنی حدود پار کر لئی ہیں منگل کو فوجی سربران سے ملاقات کے بعد نفتالی بینٹ نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ پر حملوں کی شدت اور تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اماس کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پر ایسے حملے کیے جائیں گے جن کی انہیں توقع بھی نہیں ہوگی منگل کو اسرائیلی تیاروں نے غزہ میں رمل کے علاقے میں واقعی ایک مکان کو نشانہ بنائیا اور اس حملے میں دو افراد کے علاقت کی طلاعات ہیں اس کے علاوہ ماز نیوجنسی کے مطابق حالات شدگان میں اسٹر بسام تنظیم اسلامی جہاد کے دو کمانڈر شامل ہیں جبکہ ایک اور کمانڈر سمیت چھے افراد اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں بیت المقدس میں اسرائیلی پالیس اور فلسطینی شہریوں میں تازہ جربوں کی اتداء اس وقت ہوئی تھی جب مشرقی بیت المقدس میں یہودی آبادکاروں کے جانب سے وہاں بسنے والے چند فلسطینی خاندانوں کو بدخل کرنے کی کوشش کی گئی آلیہ کشیرگی کی نئی وجہ نہیں ہے یہ یہودیوں اور عربوں کے مبین حال نہ ہونے والا تنازع کا کھلہ زخم ہے جس نے فلسطینی اور اسرائیلی نسلوں کو دنلا کر دیا ہے یہ تازہ ترین جربیں بیت المقدس میں تناؤ کی وجہ سے مقام نہ صرف قومی بلکہ مذہبی علامتیں ہیں اور ہر وہ بہران جو انہیں متاثر کرتا ہے وہ اقصد حدود میں تبدیل ہو جاتا ہے اس مرتبہ معاملہ اسرائیل کی جانب سے بہاری پولیس کی نفری کی تائناتی اور اسرائیلی دازتوں کے ذریعے فلسطینیوں کو ان کی گھروں سے دخل کرنے کے متنازع اقدامات ہیں مگر کوئی اور واقعات بھی ایسا کر سکتے ہیں یہ بہران تو ہونا یہ دہا اور آج بھی ایک ایسا لاوہ ہے زٹھنڈا کرنے کی وجہ سے مزید پکنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے دونوں طرح کے انواہوں سے اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں اور کئی سالوں سے شنجیر کی کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر امن کی راہ میں اسی بڑی ریکارڈ پر توجہ نہیں دی گئی ہے دوسری جانب بہت بڑی تعداد میں سعودی عرب نے میزائل فرام کر دی ہیں ہماس کو اور ہماس وہی میزائل تابڑ توڑ راکٹ فائر کر رہا ہے ہماس نے کہا ہے کہ مزید بھی راکٹ فائر کریں گی اور ایسا تابڑ توڑ اور ایسا جواب دیا جائے گا کہ آنے والی عرب کی مسئلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کسی ملک سے پنگا ہوا تھا موسیقی 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 موسیقی